وَإِنَّكَ لَعَلَى قُلُقٍ عَظِيمٍ ابو عبداللہ جدلی سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ تان و تشنی کرنے والے فہش کام کرنے والے بازاروں میں چیخنے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہ تھے بلکہ معاف کرتے اور درگزر فرماتے تو اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت خوبصورت تھی اس کی ایک بنیادی وجہ آپ کی گفتگو بہت محتاط تھی آپ کی گفتگو میں کوئی بدگوئی بدزبانی نہیں تھی فہش باتیں کونسی ہوتی ہیں جیسے گالی گلوچ وغیرہ یا بے حیائی پر مبنی باتیں ایک اور روایت میں آتا ہے مسلمان احمد میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دینے والے لانت ملامت کرنے والے یا بےہودہ باتیں کرنے والے نہیں تھے یعنی آپ کے کلام میں یہ چیزیں نہیں تھی اطعاب کے وقت یعنی معاتبت ہوتی ہے کسی کو سکول کرنا ڈانٹ ڈپٹ کرنا سزا دینے کے بھی معنوں میں آتا ہے لیکن وربل سزا زیادہ معنی ہے تو اطعاب کے وقت بھی صرف اتنا فرماتے کہ اسے کیا ہو گیا اس کی پیشانی خاکالود ہو لیکن آپ ڈانٹنے کے لئے بھی برے کلمیں استعمال نہیں کرتے تھے اپنی زبان کو ہر لحاظ سے ان چیزوں سے پاک رکھتے تھے اور یہ نہائیت ضروری ہے بہت ہی اہم ہے یہ بات ٹھیک ہے نا کیونکہ بعض وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مظلوم ہوں میں حق پر ہوں میرا حق ہے کہ میں دوسرے سے بدلہ دوں اب بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کو گالی دے رہا ہے تو کیا آپ کو یہ حق ہے کہ آپ جواب میں گالی دیں کیا خیال ہے جواب میں گالی دیں گے تو پھر ہی حق پورا ہوگا حق حاصل ہو جائے گا آپ کو نہیں تو کیسے بدلہ لیں گے کر گالی نہیں دیں گے تو اور کیوں نہیں دیں گے کچھ لوگ کی زبان بہت خراب ہوتی ہے اور اب انگریزی کے بہانے تو ہمیں کھلی چھوٹ مل گئی ہے جو مرضی بولیں کسی کو کیونکہ اردو اور پنجابی کی گالی ہیں تو سب کو سمجھ آتی ہے اور وہ معروف اور مشہور ہیں کہ یہ برے لفظ ہیں اور کوئی بھی محذب لوگ ان کو نہیں بولتے اور جو اچھے سمجھ دار گھرانے ہوتے ہیں وہ بچوں کی زبان پر بھی بہت نظر رکھتے ہیں اور ان کو روکتے رہتے ہیں اس سے لیکن اب چکے ہمارے بچے انگریزی سیکھ گئے ہیں اور وہ کانفیڈنٹ ہیں تو انگریزی میں جو چاہیں کہیں کیا فرق پڑتا ہے تو اس کی بھی رخصت ہے کہیں کچھ تانے دینے کی یا سخت باتیں کرنے کی یا گالیاں دینے کی اور پھر فہش باتیں کرنے کی کیونکہ گالیوں میں بعض وقت بہت نازیبہ اور فہش الفاظ ہوتے ہیں اور اسی طرح لان تان کرنا کسی کو حسب نصب کا تانہ دینا اور کسی کو بیسے لانت کرنا اس پر کرنا یا اس کی اولاد پر کرنا یا اس کی کسی چیز پر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ بھی آتا یا کسی کو ڈانٹنا ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں بس اتنے چلفاظ کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اس کی ناک خاکالود ہو اور ناک خاکالود کب ہوتا ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے یعنی یہ اللہ کے آگے جھک جائے اس میں توازوں پیدا ہو جائے یہ کیا کر رہا ہے انسمن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی پر پیلا رنگ دیکھا تو آپ کے اوپر ناغواری کے اثرات آگئے اور فرمایا کہ اگر تم اس شخص کو یہ رنگ دھو دینے کا حکم دیتے تو کیا ہی اچھا تھا کہ کوئی جا کے اس سے کہے کہ یہ دھو ڈالو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کا اظہار ہوتا سبحان اللہ یعنی ناغواری موہ پہ رہ کے بات نہیں کرتے تھے اخلاق کی بلندی دیکھی آپ اچھا اب جب اس شخص کو دیکھا کہ اس نے پیلا رنگ اپنے اوپر پھیکا وہ زافران ہے یا کچھ اور تو آپ کو پسند نہیں آیا آپ نے یہ نہیں کہا دیکھو دیکھو یہ کیا لگ رہا ہے کچھ نہیں کہا آپ نے کیا فرمایا اگر تم اس کو دھونے کا کہہ دو تو کتنا اچھا ہو اس میں نہ کوئی غیبت نہ کسی پہ تانا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے پھر سولوشن جو چیز بودر کر رہی ہے اس کو اٹا دو وہ رنگ ٹھیک نہیں دھو دو بس ختم تو اب آپ اپنے چہروں پر ذرا نظر رکھیں گے بعضوں کا تم موہ سے کچھ کہتے نہیں ہیں بولتے نہیں ہیں لیکن سب کچھ چہرے سے بول دیتے ہیں فیشل ایکسپریشن سے سب کچھ کہہ دیتے ہیں اور پھر وہ بار بار کرنے سے عادت بھی بن جاتی پھر ہمارے چہرے کے جو خد و خال ہیں وہ بھی ویسے ہی ہونے لگتے ہیں جب کوئی نارمل بات کرے تب بھی پھر وہ ساری چیزیں ویسے ہی ہو جاتی ہیں کیونکہ عادت ہو جاتی ہے چہرے کو ویسا کھینچ 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 کوشش کر کے اپنے آپ کو مسکرانے بھی مجبور کیا کریں ٹھیک ہے تو انسان اچھا لگتا خوبصورت لگتا خوبصورتی کس کو پسند ہے سب کو پسند ہے تو پھر ہم سمجھتے صرف میک اپ کر کے خوبصورت ہوں گے جبکہ ایک سمائل آپ کو میک اپ سے زیادہ خوبصورت بنا دیتی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کے مطلق کوئی نامناسب خبر ملتی تو یوں نہ کہتے کہ فلان کو کیا ہوا ہے کہ یوں کہتا ہے یا کرتا ہے یعنی تفسرہ نہیں کرتے تھے اس پر بلکہ یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ ایسے اور ایسے کہتے ہیں سب سے اچھے ہوں اچھے اخلاق تو مراد اچھی عادات اختیار کرنا اور گھٹیا کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے عام طور پر صرف عادی تعریف کرتے ہیں اس نے اخلاق کے اچھی عادات اپنانا لیکن ایک طرف طلب ہے تو ایک طرف ترک بھی ہے کچھ چیزیں ڈالنا اور کچھ چیزیں نکالنا اب میں سیکسر کو میک اپ کرنے یا کروانے کا اتفاق ہوا ہوگا تو میک اپ کے آغاز کہاں سے ہوتا ہے فیشل کرتے ہیں کتنے نام لگتا ہے پھر بھی شکل تو وہی رہتی ہے اچھا بہرحال اب آپ دیکھئے کہ یہ کیا ہے تخلیہ صفائی ہو رہی ہے نا چہرے کے اوپر جو داغ دبے ہیں جو فالتو بال ہیں جو کوئی ایسے ڈاٹس ہیں ان سب چیزوں کو ہٹایا جائے پھر اس کے بعد اوپر سے کچھ لگایا جاتا ہے تو حسن اخلاق میں بھی تذکیہ میں بھی یہی عمل ہوتا ہے تخلیہ اور تحلیہ تخلیہ ہوتا ہے پہلے نا پسندیدہ نا گوار چیزوں کو ہٹا دینا جیسے آپ دور پہ آپ دیکھو اگر جیسے پینٹ کرنا ہو تو پہلے کیا کیا جاتا ہے دیواروں کو خرچہ جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر نیا رنگ لگایا جاتا ہے چاہے وہی کلر کرنا ہو پھر بھی صحیح کلر وہی ہوتا ہے جو خرچ لے کے بعد لگایا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے تو آپ تو آئے اسی لئے تھے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے جو آپ کا اخلاق تھا وہی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تب ہی ہم آپ کا اتباع کر سکتے ہیں قل ان کن تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہہ دیجئے اگر ان کن تم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو میری پیروی کرو تو یہ پیروی صرف نماز کے سنت پوری کرنے میں نہیں بلکہ عام روز مرہ زندگی میں جو اخلاق ہے اس کو بھی اپنانے میں ہیں تو آپ کے اخلاق میں کیا نہیں تھا تان و تشنی نہیں تھی تانے نہیں دیتے تھے پوش باتیں نہیں کرتے تھے بازاروں میں چیختے نہیں تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے تھے معاذ بن رفعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ممبر پر کھڑے ہوئے پھر روئے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سال ممبر پر کھڑے ہوئے پھر روئے اور ارشاد فرمایا اللہ سے معافی اور آفیت مانگو بے شک کسی ایک کو بھی یقین کے بعد آفیت سے بہتر چیز نہیں ملی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کن کن چیزوں میں اتباہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملے میں حد تک تعلیم دینے کے معاملے میں یہ حدیث جب بیان کرتے ہیں تو اسی انداز میں کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی یہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور رو دیئے اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر کھڑے ہوئے تھے تشریف فرما ہوئے تھے اور پھر رو دیئے تھے اور روتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ دعا مانگو عام طور پر رونے کو مردوں کی کمزوری سمنا جاتا ہے لیکن رونا کسی کے لئے بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس کا دل نہ رم سنگ دل کو رونا نہیں آتا نا تو یہاں پر اللہ سے مانگنے کی بات کی گئے سلاللہ اللہ سے سوال کرو مانگا کرو کیا العفو درگزر کیا مطلب کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا پھر ہمیں معاف کرنے کی توفیق دے دے اللہ ہمیں عفو کی صلاحیت دے دے تاکہ ہم عوروں کو معاف کریں اور عافیہ کا کیا معنی ہوتا ہے سلامتی جسم میں بدن میں دین میں ایمان میں ہر طرح کی سلامتی کہ اللہ تعالی ہمیں بیماریوں میں بھی اور دیگر سخت آزمائشوں سے محفوظ رکھنا ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا اپنی حفاظت میں رکھنا اور یہ جو کہا گیا نا کہ یقین کے بعد مراد ہے ایمان کے بعد ایمان لانے کے بعد اگر کسی کو بہت بڑی نعمت کوئی ملی ہے تو وہ عافیت کی کہ اس کی زندگی میں کوئی پرابلم زیادی ہے پریشانیہ نہیں ہے ہر طرح کی مسئیبت سے وہ پاک ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنے کی ضرورت ہے ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں واقعی عفو عطا کرے اور یہ جو عافیت ہے کہ اگر اللہ تعالی انسان کے لئے لکھ دے تو ہر طرح کی شر فتنے فساد بیماریوں اور مختلف مصیبتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے جب انسان کے اندر امن ہوتا ہے باہر امن ہوتا ہے تو بہت سے اچھے کام کر سکتا ہے ورنہ انسان صرف ان جھگڑوں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے دیکھئے اگر ہم یہ ایکسپٹ کر لیں کہ فلانے نے یہ غلطی کرنی ہے اس کے اندر یہ خامیاں ہیں کمزوریاں ہیں جیسے ہمارے اندر بھی کچھ ہیں تو دل ٹھنڈا ہو جائے گا ایکسپٹ کر لیں کچھ لوگوں کی کچھ ویکنسز ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ان کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک